اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبد الرحمان نکاح کے پلیٹ فارم سے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نکاح کا پلیٹ فارم رشتوں کا پلیٹ فارم ہے تو یہاں پر ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں رشتے کی گھر سے آتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے جو کہ بیوہ ہے پہلے ان سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں پھر یہ کس طرح کا رشتہ چاہتی ہیں وہ ان سے بیٹیل لیتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام کیا بیماری تھی انہیں بی پی ہائی کی وجہ سے گردے فیل ہو گئے تھے اچھا بی پی زیادہ شوٹ کر گیا تھا جی ان کو بی پی رہتا تھا کہ اچانک ہوا رہتا تھا لیکن کچھ ٹینشن کی وجہ سے وہ زیادہ ہائی ہو گیا جس کی وجہ سے گردوں پر فیکٹ ہو گیا ٹینشن کیا تھی انہیں یہی گھریلو اور مالی کاروباری ٹینشنیں تھی کچھ گھریلو ٹینشنیں تھی اچھا بی پی زیادہ رہتا تھا انہیں تو کیا ٹینشنیں تھیں آپ ٹینشنوں کا ذکر کریں کہ ٹینشنوں کے وعیسے بی پی ان کا شوٹ کریں گے بچے تھے دو پھر اس کے بعد تین بچے اس کے بعد کچھ خرچہ پانی اور باپ کے ساتھ کٹھا کاروبار تھا تو اسی وجہ سے بس کچھ ٹینشن رہتی تھی انبن رہتی تھی تو بی پی شوٹ کر گیا اور سوٹ ٹینشنوں سے اچھا باپ کے ساتھ کٹھا کاروبار تھا اس میں مشکلات آ رہی تھی کہ وہ کٹھایا یا کاروبار چلتا نہیں تھا کاروبر چلتا تھا لیکن باپ ذرا ہاتھ روکے رکھتے تھے اچھا والے ساب پیسہ دیتے تھے کچھا کچھا دیتے تھے اس وجہ سے بس تھوڑی آپس میں ان بن رہتی تھی کہ میرا پورا نہیں پڑتا تو آپ مجھے ذمہ داریہ زیادہ زیادہ ہیں تو باپ نے کہا کہ نہیں میں خودی کر رہا ہوں کھانا پینا ساتھ ہے تو بس ٹھیک ہے چل رہا ہے بس یہی چیزیں ٹینشن بہن بھائی بھی زیادہ تھے جو باپ والے صاحب ان کے خرچہ کم دیتے تھے جی چار بھائی تھے تین بہنے ان کی ذمہ داریہ بھی زیادہ تھی جی بس ایسے سب اپنا اپنا کر رہے تھے لیکن ان کا کاروبار باپ کے ساتھ تھا اچھا تو انہی ٹینشنوں کی وجہ سے بی پی شوٹ رہنا شروع ہو گیا ہائی رہنا شروع ہو گیا جی وہ گردوں پہ پڑ گیا ہاں جی پھر گردے فیل ہو گئے جی تو کتنا عرصہ بیمار رہے وہ چھے سال تو علاج موالجے پہ بھی خرچاتا رہا جی کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا رہا ہے کچھ میڈیسن خود سے یعنی کہ کرتے رہے ہیں میں خود جوب کرتی رہی ہوں ساتھ میں سب کچھ چلتا رہا ہے اچھا تو آپ کتنا عرصہ ان کے ساتھ رہی ہیں سولہ سال سولہ سال کا پیڑیٹ کٹھے گزارا آپ نے بیماری بھی بیچ میں وہاں جی ٹوٹل پیڑیٹ سولہ سال کا چار بچے ہیں اچھے بڑے ہیں آپ کے بڑے ہیں سب سے بڑا ماشاءاللہ پندرہ سال کے باقی چھوٹے ہیں تھی نا اچھا بچیاں بھی ہیں نہیں بیٹیاں چاروں چاروں بیٹے ہیں ماشاءاللہ اچھا تو سولہ سال کٹھے رہے کیسا لگا ان کی فوق وفات کے بعد حالات کیسے چل رہے ہیں بس خود جوب کر کے تو بچوں کا کھانا پینا پورا کر رہی ہوں بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزر جاتا ہے کچھ ٹائمنگ جوب میں گزر جاتی ہے کچھ ٹائمنگ رات بچوں میں ان کے ساتھ گزر جاتی ہے اچھا تو آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں یہ نکاہ کا پلیٹ فارم ہے ہم اس چینل کے توسل سے اور ہماری جو ایپ اب آپ کا ہم بائیو ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہیں اس پہ تو آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کو رشتہ کیسا چاہیے جو بچوں کو دیکھ سکے بچوں کو ہر چیز افورڈ کر سکے جو بچوں کی ذمہ داری بھی اٹھا لے جو میرا اور بچوں کا احساس کر سکے ذمہ داری پوری کر سکے ان کے بھی آگے سے بچے ہونے چاہیے یا بغیر بچوں کے ہو تھوڑا ان کے بھی اسٹیٹس کے بارے میں بتا دیں کوئی نہیں اب میری ذمہ داری میرے بچوں کی کوئی پوری کر رہا ہے مجھے کسی سے کسی کے بچے ہیں یا ان کے بچے ہیں تو وہ بھی آپ ذمہ داری پوری کریں گے آپ بھی تو ذمہ داری پوری کریں گی نا انشاءاللہ ضرور تو گھر باہر ان کا کیسا ہونا چاہیے بس ٹھیک ہونا چاہیے چت ہونے چاہیے رہنے کے لیے ذات برادری کی کوئی قید ایسی چیز کوئی شرط کچھ نہیں کچھ نہیں سادہ سا پرپوزل ہے جی اور ایج کتنی کیوں نہیں چاہیے ان کی ضرور کچھ نہیں جو بھی ہو اچھا ہے ایج کا بھی اتنا نہیں ہے ہاں ایک اچھا ہم سفر ہو بس اور کوئی آپ چیز کہنا چاہ رہی ہے بس یہی کچھ جی ناظرین کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے سمپل سا ان کو رشتہ چاہیے چاہیے وہ شادی شد ہے ان کے بھی چاہیے بچے ہیں یہ بھی ان کی ذمہ داری اٹھائیں گی ان کے بچوں کی ذمہ داری اٹھا لیں گی اور جن سے یہ کریں گی وہ بھی ان کے بچوں کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گی اور ویسے بھی ماشاءاللہ ان کے چار بیٹے ہیں ایک بڑا بیٹا پندرہ سال کا ہے باقی چھوٹے ہیں بالترتیب عمر کے حساب سے چھوٹے ہیں تو مطلب کہ جہاں پہ یہ کریں گی رشتہ ان کو تو فائدہ ان کو بھی فائدہ ہوگا ماشاءاللہ بچے ہیں سات بچے سہارا ہوتے ہیں آج نہیں تو کل بڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی ان کے بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں گے اور بچے تو کل انشاءاللہ ذمہ داری اپنی تو خود اٹھائی لیں گے تو یہ آگے ان کے خاندنے ہونے والے خاند کے بچوں کے بھی ذمہ داری اٹھا سکتی ہیں تو جو کوئی بھی ایسا پروپوزل ہے جو کوئی بھی ان سے رابطہ اپلوڈ کریں اور ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے تو اسی ایپ سے ہوگا ان کا بائیو ڈیٹا بھی اسی ایپ پہ اپلوڈ ہے تو آپ لوگ سبھی وہاں پر آئیں اور جو خواتین گھر بیٹھی ہیں جس طرح یہ ماشاءاللہ ادھر آئی ہیں ان کو بھی کسی توصل سے پتا چلا ادھر آئی ہیں پریشان تھی تو ابھی انشاءاللہ ان کا بھی رشتہ بہت جلد ہو جائے گا تو آپ بھی اس طرح آسکتے ہیں یا آپ ہماری ایپ پر آسکتے ہیں خود کو ریجسٹر کروائیں اپلوڈ کریں پروفائل اپنا اور اپنے مطابق رشتہ ڈھونڈیں ناظرین بلکل سمپل سا طریقہ آپ کو بتایا ہے تو آپ ہماری اپلیکیشن پر آپ ٹو تھاؤزنڈ سے خود کو ریجسٹر کرسکتے ہیں اس کی فیس ہم نے اس لئے رکھی ہے تاکہ ہر کوئی ہر کوئی ایسے ہی بندہ جس کا بھی دل کریں ایسے ہی نہ ریجسٹر کروائیں اپنا پروفائل اپلوڈ کریں اور اپنے مطابق میچ ڈھونڈیں مجھے دیں اجازت خدافیز